آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہاز کے بارے میں کچھ ایسے راز بتائیں گے جو صرف جہاز کا عملہ خصوصاً صرف ائر ہوسٹس کو معلوم ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر سیون اگر کبھی پرواز کے دوران جہاز میں کسی انسان کی موت ہو جائے تو ائر ہوسٹس یا جہاز کا عملہ اس شخص کی باڈی کو آرام سے سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لینڈنگ سے پہلے مسافروں کو اس کی موت کا علم نہ ہو کیونکہ یہ آئین ممکن ہے کہ موت کا سن کر پرواز کے دوران دوسرے مسافروں میں افرا تفریح مچ جائے جس کی وجہ سے جہاز اپنا توازن کھو سکتا ہے نمبر سکس میسے تو جہاز کی سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے اور کسی شخص کے لیے جہاز میں کوئی اسلحہ یا ہتھیار لے جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی بھی طرح ہتھیار لے جانے میں کامیاب ہو جائے تب بھی جہاز کو آج کل ہائی جیک نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ کیونکہ امریکہ، کینڈا، فرانس، جرمنی اور دوسرے ترقی آفتہ ممالک میں جہاز کے اندر ایک یا دو ٹرینڈ کمانڈوز کو مسافروں کی شکل میں بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے تو اسے ہوا میں ہی نٹایا جا سکے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جہاز کے عملے اور ائر ہوسٹس کو بھی بتایا نہیں جاتا اس سروس کو ائر مارشل سروس کہا جاتا ہے جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں نے اکثر جہاز میں اس طرح کا نشان ضرور دیکھا ہوگا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جہاز کے پروں کا مکمل نظارہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ نشان مسافروں کے لیے نہیں بلکہ پائلٹس کے لیے بنایا جاتا ہے اگر کسی پائلٹ کو محسوس ہو کہ جہاز کے پروں میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس نشان کے نیچے والی کھڑکی سے جہاز کے پروں کا معاینہ کر سکتا ہے نمبر فور کریش لینڈنگ کے وقت جہاز کو خوفناک جھٹکے لگتے ہیں اور کئی کیسز میں جہاز کو آگ بھی لگ جاتی ہے اور یہ آئین ممکن ہوتا ہے کہ کریش لینڈنگ کے بعد جہاز کے دروازے نہیں کھلتے تو اس صورت سے نبٹنے کے لیے پائلٹ کی سیٹ کے نیچے ایک کلہڑی موجود ہوتی ہے جو جہاز کا شیشہ یا دروازہ توڑنے میں کام آسکتی ہے نمبر چھوی ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں کو الگ الگ کھانا دیا جاتا ہے اور ان کو ایک جیسا کھانا کھانے کی اجازت بلکل نہیں ہوتی تاکہ اگر کسی ایک کھانے کی وجہ سے کسی ایک پائلٹ کی طبیعت حراب ہو تو دوسرا پائلٹ جہاز کا کنٹرول سنبھال سکے نمبر دو اگر کوئی شخص جہاز کے ٹوائلٹ میں لوک ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے تو اس صورتحال میں ٹوائلٹ کے بہار اوکیپائٹ کے بلکل اوپر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے جس پہ لیویٹری یا ٹوائلٹ لگا ہوتا ہے یہ پلیٹ صرف ٹوائلٹ کی نشانتہ ہی نہیں کرتی بلکہ اس پلیٹ کے پیچھے ایک خفیہ بٹن ہوتا ہے جس کو دبانے سے ٹوائلٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے